پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بات روشنی کی حاضر خدمت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد زید ملک اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں سے شفقت شفقت یا نرمی کے حوالے سے ایک عام حدیث میں کوٹ کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو لوگوں سے قریب ہوتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں على كل قریب حیین سہل ہر وہ شخص جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے قریب ہے نرم مزاج ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کھایا جاتا ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواز سے حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے انہیں پیار کیا ان کا بوسہ لیا بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقرع بن حابس تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے ان کے طرف دیکھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ کہ جو شخص رحم نہیں کھاتا رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اسی طرح ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں بچوں کو بوسہ دیتے ہیں لیکن ہم نے تو کبھی بچوں کو بوسہ نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے نرمی اور رحمت کا انصر باہر نکال دیا ہے تو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے بچوں سے شفقت بچوں سے نرمی بچوں سے محبت انہیں پیار کرنا جس کی تعریف کی گئی ہے ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے بچوں سے شفقت کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کو پیار کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرانے کے لئے تشریف لائے اور آپ نے اپنے کندے پر اپنی نواسی امامہ جو حضرت ابو العاس کی بیٹی ہیں آپ کے داماد ہیں ابو العاس جو آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے آپ نے ان کی بیٹی امامہ کو کندے پر اٹھایا ہوا تھا ابو قطادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اٹھاتے ہوئے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ رکوب میں اور سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب قیام فرماتے تو اسے پھر سے اٹھا لیتے اور کندے سے لگا لیتے اور قیام پورا کرتے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرماتے تھے کتنی شفقت فرماتے تھے بچوں سے شفقت اور بڑوں سے ہمدردی یا ان کا احترام ایک ایسی صفت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی عطا کر دی گئی تھی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی یہ محسوس ہو کہ اس کا دل سخت ہے وہ سنگ دل ہے تو اسے دو کام کرنے چاہیے ایک آپ نے فرمایا کہ مسکین کو غریب کو کھانا کھلاو اور دوسرا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو اس کی کفالت کرو اس پر خرش کرو تو یہ دو کام ہیں جس سے دل کی سختی جاتی رہتی ہے اور انسان ایک نرم دل انسان ایک مشفق انسان بن جاتا ہے ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شفقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچہ جو کچھ مانگے اسے فوراں دے دیا جائے یا بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا جائے کہ وہ جو چاہے دیکھے اور مصروف رہے ہمیں تنگ نہ کرے یہ شفقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شفقت ہے کہ بچہ جس سے بھی دوستی کرنا چاہے اس کو دوستی کرنے دیا جائے کوئی روک ٹوک نہ ہو بلکہ صحیح مانو میں شفقت یہ ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تعلیم دیں انہیں تربیت دیں اسلامی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو ان کے لئے اچھے دوستوں کا بندوبست ہو انہیں نماز پر اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جائیں نماز کا طریقہ سکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مرو ابناءکم بصلاة لسبع وضربوهم علیہ لعشر وفرقو بینہم فی المضاجہ کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر آپ انہیں سزا دیں اور دس سال کی ہی عمر میں یہ بھی حکم ہے کہ ان کے بستر علیدہ علیدہ کر دیے جائیں اکٹھے نہ سوئیں تو یہ تعلیم کا پہلو ہے تربیت کا پہلو ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو آپ والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا چچا ہیں یا مامو ہیں یا خالو ہیں یا پھپا ہیں جو بھی ہیں آپ انہیں اگر وہ آپ کی کفالت میں ہیں تو انہیں نماز کی ترغیب دیں ساتھ مسجد میں لے کر جائیں نماز بعد جماعت کی پابندی سکھائیں بچوں کی تربیت کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ انہیں بڑوں کا احترام سکھایا جائے انہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سکھائی جائے ان کے دلوں میں ڈالی جائے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کا شعور سکھایا جائے اسی طرح بچوں سے شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے سب کے سامنے انہیں بے عزت نہ کیا جائے اگر ان کی تعدیب یا انہیں کوئی سرزنش کرنی ہے ڈانٹنا ہے تو الہدگی میں انہیں سمجھایا جائے سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ یا سب کے سامنے ان کی سرزنش ان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے اور تربیت کا اُلٹ اثر ہوتا ہے مصبت اثر نہیں ہوتا تو یہ چند تعلیمات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ اکرام کی زندگی سے جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بچے ہمارا اصل سرمایہ ہیں ان کی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تعلیم یہ ان کا حق ہے ان کے لئے اچھے دوستوں کا انتخاب یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو حقوق ہیں ہم انہیں ادا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیغام ٹی وی